اب میں خدا کے خادم کو پاسٹر کاشی فسمت کو دعوت دیتا ہوں وہ سامنے آئیں اور خداوند کے زندہ کلام کو ہمارے ساتھ بانٹیں گے خدا کے کلام کے لیے اور خدا کے خادم کے لیے زوردار تعلیہ بجائیں زوردار تعلیہ حلیلویہ شکریہ بھائی حلیلویہ 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 ذرہ دائنہ ہاتھ اپر کیجئے گا اور زور سے ایک زبان ہو کر ایک آواز ہو کر بولو خداوند یسو مسیح کے نام کی پریز دلار آئیں زوردار تعلیہ بجائیں خداوند خدا کے لیے خدا بیٹے کے لیے اور روح القدس کے لیے زوردار تعلیہ پریز دلار حلیلویہ آمین خداوند یسو مسیح کے جلالی ببرکت اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ خدا مجھے واپس کلیسیاں میں لے کے آیا ہے اور ہم دس دن کے ٹور پہ گئے تھے میں میری میسیز اور میرے بچے اور پنجاب کے اندر ہم سرگودہ کے اندر گئے تھے وہاں پہ خدا نے ہمیں استعمال کیا اپنے جلال کے لیے اپنے عرفان کے لیے اور خدا ہمیں واپس لایا ہے تاکہ ہم خداوند کے نام کو مبارک کہہ سکیں آمین آمین سو آئیں میرے ساتھ خداوند کے کلام کو کھولیے گا اور خداوند کے کلام میں سے ایک آیت جو ہے دو آیات جو ہیں یہ پڑھیں گے آپ کی سکرین پہ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری گزارش ہے بھائی ویشال سے کہ جلدی سے اس کو پڑھ دیں مطی کی انجیل اس کے پچیس میں باب کی چھبیس سے تیس آئیت کچھ آیات ہیں یہاں پہ بہت ہی خاص آج کی حلیلویہ مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا پچیس میں باب چھبیس میں آئیت سے تیس میں آئیت تک ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں کچھ یوں مرکوم ہے اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا آئی شریر اور سست نوکر تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا پس اس سے وہ توڑا لے لو اور جس کے پاس دس توڑے ہیں اسے دے دو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا اور اس نکم نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا آمین 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 یہاں پہ اس سٹوری سے اس پیسج سے ہم سب واقع ہیں یہ تین نوکروں کی کہانی ہے تین نوکر جن کو تین طرح کے طریقے سے مالک نے نوازا اس نے انہیں جو ہے مختلف طریقے سے کچھ چیزیں دی تاکہ وہ ٹریول کرنے کو ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ لوگ اس کام کو جاری رکھ سکیں جو وہ مالک کر رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے نوکر کو کتنے توڑے دیئے گئے ہاں جی کتنے دس توڑے پانچ توڑے دیئے گئے پہلے نوکر کو کتنے توڑے دیئے گئے جی پانچ ذرا انچی آواز میں کہیں پانچ توڑے دیئے گئے اس کے بعد دوسرا نوکر جو ہے اس کو کتنے توڑے ملے دو توڑے ملے اور ایک نوکر ایسا ہے جس کو ایک توڑا ملا پورے پیسج سے گو تھروں نہیں جاؤں گا کہ ہم سب اس پیسج کو جانتے ہیں سو پہلے نوکر کو پانچ توڑے ملے اور دوسرے کو دو توڑے ملے اور تیسرے کو ایک توڑا ملا اور یہ تینوں جو ہیں اپنے اپنے توڑے لے کر کیا ہوتا ہے یہ چلے جاتے ہیں اور مالک اپنا رستہ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے توڑے در حقیقت وہ آپ کی ability کو آپ کی صلاحیت کو آپ کے اندر جو qualities ہیں اس کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ توڑے جب ان کو دیے گئے ہیں تو ان کی جو صلاحیتیں تھیں جو ان کی qualities تھیں انہوں نے اس کو بروے کار لائیا پورے طور سے انہیں use کیا ہے پورے طور سے ان کو جو ہے وہ کام میں لائے ہیں اور کیا ہوتا ہے پہلا شخص جو ہے جس کے پاس پانچ توڑے ہیں وہ کام کرتا ہے اور رات دن محنت کرتا ہے اور اس سے پانچ توڑے اور کماتا ہے کتنے اور کمالی اس نے اب کتنے ہوگے اس کے پاس دس توڑے اس نے جمع کر لیے اور اسی طرح جس کو دو توڑے ملے ہیں اس نے بھی جلدی کی اور وہ بھاگا اور وہ بھاگتا ہے اور جاتا ہے اور بزار میں کاروبار کرتا ہے اور وہ بھی ان توڑوں سے دو توڑے اور کما لیتا ہے اب اس کے پاس کتنے ہوگئے چار توڑے ہوگئے لیکن ایک نوکر ایسا ہے جو بہت ہی فرما بردار ہے اور وہ جانتا ہے کہ مالک جو ہے وہ بڑی سخت طبیعت کا ہے ہا جی اس سے پہلے کہ میں نقصان کروں اس سے پہلے کہ میں جو ہے نقصان کے ذریعہ سے اپنے مالک کو بھی دکھ دوں وہ کہتا ہے اس کو دبا دینا زیادہ بہتر ہے ہا جی اور کیا ہوتا ہے وہ اپنے توڑے کو لیتا ہے اور زمین کے اندر گھڑا گھوتا ہے اور اس توڑے کو وہ اس کے اندر دبا دیتا ہے کیا کرتا جی ذرا اونچا بولیں کیا کرتا ہے اور مالک جب واپس آتا ہے اور مالک کہتا ہے تیسویں آیت اور اس نکم نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا آج جاننے کی ضرورت ہے کیا مالک مجھ سے ایسا کلام تو نہیں کر رہا کہ اس نکم نوکر کو باہر کہاں ڈال دو جی اندھیرے میں جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے کیا مالک نے مجھے کوئی توڑا نہیں دیا کیا مالک نے مجھے کوئی صلاحیت نہیں دی کیا مالک نے مجھے کسی طور سے نوازا نہیں ہے آج ہم سب کے پاس خدا نے مختلف صلاحیت رکھی ہیں لیکن ہم ان کو بروہکار نہیں لاتے ہم اس سوچ میں اس خیال میں جڑے رہتے ہیں کہ مجھے سٹیج ملے گا مجھے فرنٹ ملے گا تو میں خدمت کروں گا تو میں خدا کے کام کو کروں گا اشاد اعظم کتنے لوگوں کو یاد ہے بہن اینا تو بڑے اچھے طریقے سے یاد ہوگا بہن آمین پس تم جاؤ اور سب کو مکو ہاں جی we are waiting کہ میں سٹیج کا ویٹ کرتا ہوں میرے پاس کچھ دن پہلے شخص آئے تھے انہوں نے کہا جی پس آپ مجھے دعا کا موقع نہیں دیتے اس لئے میں چرچ ہی نہیں آتا تو کیا ہم اس لئے چرچ آتے ہیں کہ مجھے سٹیج ملے گا آپ کو جب خدا نے حکم دیا پس جاؤ اور سب قوموں کو شاگیرد بناو تو آپ کے پاس سٹیج کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سٹیج آپ کے پاس موقع ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس اچھے نوکر کی طرح جس نے دس بنا لئے اس اچھے نوکر کی طرح جس نے چار بنا لئے خدمت کا کام کریں ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ یہاں پہ موقع ہی نہیں ملتا میں سامنے کیسے آوں گا میں سامنے کیسے آ کر خدا کے نام کو وڈی آوں گا آپ پیچھے رہ کر بھی خدا کے نام کو وڈی آ سکتے ہیں آپ پیچھے رہ کر بھی خدا کے نام کو انچا کر سکتے ہیں فقط آپ کے اندر جو quality ہے اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے خدا کی حضوری میں اپنی qualities کو استعمال نہیں کیا تو تیسویں آیت جو ہے وہ آپ کے لئے اور میرے لئے ہے تیسویں آیت جو ہے وہ کس کے لئے ہے کہیں ذرا میرے لئے ہے کہیں کیوں کیونکہ میں تو صلاحیت استعمال ہی نہیں کر رہا خدا نے جو کام دیا یا خدا کے خادم نے جو یا کلام سنانے کیلئے وقت ملا یا نہیں خدا نے آپ سے یہ پوچھ نہ ہے کہ جو کام میں نے تجھے دیا پس جاؤ اور سب خلقت کو انجیل کی خدا نے یہ پوچھ نہ ہے اور اگر آپ یہ کام کر ہی نہیں رہے تو آپ بہت اچھے ہیں کیونکہ آپ کی عدالت جو ہے وہ آپ کے خدا نے کر نی ہے میں آپ کو برا نہیں کہوں گا I'm not the judge کہ میں آپ کو judge کروں آپ خود اپنے آپ کو judge کر سکتے ہیں ہاں جی بہت سے لوگ judge تبدیل کرتے ہیں اپنی place change کر لیتے ہیں اپنی جگہ change کر لیتے ہیں جی ہمیں تو موقع نہیں ملتا پاس ایسے ہی بہت سارے ہیں جی انہیں موقع نہیں مل رہا آپ اپنی qualities کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہمارے درمیان وشال بھائی یہ سامنے وشال بھائی ہے یہ such نائس پرسن سیکنڈ سنڈ جب چرچ میں آئے تھے تو میرے خیال میں یا سیکنڈ میں یا تھرڈ میں انہیں یہاں پہ موقع مل گیا تھا ایسے ہی ہے بھائی سیکنڈ سنڈ سیکنڈ سنڈ پہ یہ سامنے آگئے تھے وجہ آپ سب بھی تو بیٹھے ہیں آپ میں خدا نے اس سے وہ جگہ دی ہے وہ qualities دی ہیں جن کو وہ بروے کار لا کر سامنے آگیا ہے اور ہم جو ہیں وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں مجھے جو ہے وہ پادری بلائے گا تو پھر میں آؤں گا اور وشال بھائی کو میں نے نہیں کہا پاسٹر آشر نے نہیں کہا پاسٹر اسمت صاحب نے سر آپ نے کہا نہیں کہا یہ کیسے آگئی یہاں پہ اور جب آپ کے اندر وہ abilities ہیں تو وہ آپ کے اندر ظاہر ہوں گی کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی ہاں جی ایسے ہی ہے آپ کے اندر اگر کوئی چیز اچھی ہے تو بھی نظر آئے گی آپ کچھ بھی کر لیں تھوڑا سا آگے بڑھ دیں جی خوبصورت ورس دیکھئے ایک امیر ساتھ پہلا کرنثیوں اس کا باروہ باب چوتھی سے گیار وی آئیت نعمتیں تو ترہاں ترہاں کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے اور خدمتیں بھی ترہاں ترہاں کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے اور تاثیریں بھی ترہاں ترہاں کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں اور ہر ترہاں کا اثر پیدا کرتا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام انائت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق کسی کو موجزوں کی قدرت کسی کو نبوت کسی کو روحوں کا امتیاز کسی کو ترہاں ترہاں کا ترجمہ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے آمین نیمتیں تو نیمتیں تو ہاں جی توڑے تو تڑا تڑا کی صلاحیت تو تڑا تڑا کی ہیں اب وہ مل چکی ہیں اور روح کام کر چکا ہے آئیں روح کدس کی زور تالیاں بجائیے گا آمین روح کدس آپ کو ترہاں ترہاں کی نیمتیں دے چکا ہے اور دے رہا ہے آمین وہ بڑھاتا ہے جیسے جیسے آپ اپنی ابلیٹیز کو جیسے جیسے آپ اپنی کوالیٹیز کو جیسے جیسے آپ اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرتے جائیں گے خدا ون کا روح آپ کی زندگی میں آپ کی صلاحیتوں کو بڑھاتا جائے گا اور آپ کی زندگی میں ترہ کی نیمتیں جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں گی لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کب استعمال کریں گے آپ آپ اسی انتظار میں ہیں کہ آپ کو سٹیج ملے گا آپ اسی انتظار میں ہیں کہ آپ کو آگے آنے کا موقع ملے گا بھائی ندیم ہے یہاں پہ بھائی ندیم گل جلدی سے سامنے آئے ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ ہم جب ویٹ کرتے رہتے ہیں ندیم ایک دن میں وزٹ کے لیے نکلا ہوا تھا اس نگری کے اندر تو بھائی ندیم مجھے ملے انہوں نے ایک ریکویسٹ میرے سامنے رکھی وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ پس اب ہر ایک مہینے کے بعد میری ریزیٹیشن لگا دیا کریں مجھے دل چاہتا ہے کہ میں کلام پڑھا کروں اور سامنے آکے پڑھوں اور جب یہ ان کو کلام کی ریزیٹیشن ان کے پاس آتی ہے تو یہ پہلے سے دو تین اتوار جب سکیجول نکل چکا ہے تو یہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں کیا آپ نے آج تک آ کر خدا کے خادم کو بتایا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے آپ مجھے استعمال کرے کیا کبھی کسی نے ایسی کوشش کی ہے کہ وہ آ کر یہ بتائے کہ پاس صاحب میں تو بڑا اچھا گا لیتا ہوں اور پاس صاحب نے ٹائم بھی رکھا ہوا ہے ہاں جی حدیعہ کا گیت کن کے لیے ہے ہاں جی انہی لوگوں کے لیے ہے جو ورشپ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں جب آپ اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کریں گے سامنے آ کر نہیں گائیں گے تو پادری کو کیسے پتا چلے گا خادم کو کیسے پتا چلے گا جب آپ اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کریں گے جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے پس اب منو موکہ دو میں دعا کرنی میں سامنے آنا ہوئے تو خدا آپ کے لئے رستے ہموار کرے گا آپ دل میں بیٹھے گھر میں بس یہ سوچ میں بیٹھے ہوئے پس ایسے ہوتا نا لوگ یہ کہتے رہتے جی اے پادری ٹھیک نہیں چرچ بدل لینے دل چھے سوچ چھے چھے ودا لینے نئی یہ تو سنڈی سکول میں بچوں کو صحیح پڑھا نہیں رہے ہاں جی یہ کیا کر رہے ہیں انہ تے کھڑونے لا چھڑے سکول چھے سنڈی سکول چھے بچے کھیڑ دی رہن گے what they are doing آپ کے اندر کی صلاحیتیں اگر بری ہیں تو آپ کے کام بھی برے ہوں گے آپ کی سوچیں بھی غلط ہو جائیں گی اگر آپ کے اندر کی صلاحیتیں یہ ہیں کہ میں خدا کے کام کو بھڑتا ہوا خدا کے کلام کو آگے پھیلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اگر میں خدا کے کلام کو اسی طرح آگے بھڑھانے کی کوشش میں لگا رہوں گا آگے پھیلانے کی کوشش میں لگا رہوں گا تو خدا وقت آنے پر مجھے سرفراز کرے گا ہم وقت کا انتظار نہیں کرتے اور وقت کے بغیر آگے بھڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے ہم گر جاتے ہیں اور پھر ایسے گرتے ہیں کہ ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا ہاں جی تو نیمتیں تو ترہ ترہ کی ہیں مگر رو جو ہے وہ ایک ہے اور وہ رو جو ہے اگر اس کی لو جلتی رہے گی اگر اس کی لو جلتی رہے گی تو وہ کام کرتا رہے گا اگر اسی اب پہ ہی ساڑ پوچ جا ہاں جی تفیر نہیں اگے بدن لگے ہوتا ہے نا کئی دفعہ اپنا ہی ہاتھ جلا لیتے ہیں میچ بکس جلاتے ہوئے اپنا ہی ہاتھ جل جاتا ہے this is the reason کہ آپ کو خدا نے توڑا دیا ہے کسی کو مبشر بنایا ہے کسی کو جو ہے وہ لیمین بنایا ہے کسی کو اس نے جو ہے مبی ٹھہرایا ہے تو کیا ہم وہ خدمت کر رہے ہیں جو ہمیں چرچ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے اسائن ہوئی ہے کیا میں اپنے پورے وقت کو پروپرلی جو خدا نے یا خدا کے خادم نے مجھے دیا ہے کہ میں اس خدمت کو کروں جو یود کے اندر دی گئی ہے کیا میں اس خدمت کو کر رہا ہوں جو مجھے دی گئی ہے خادم کی طرف سے کہ میں اپنے چرچ کی بہنوں کو ساتھ لے کر دعا میں ٹھہر ہوں کہ خدا کے خادم نے مجھے کہا ہے تو سنڈی سکول کی خدمت کر کیا میں وہ خدمت کر رہا ہوں کہ کر رہی ہوں کہ مجھے باہر بٹھایا گیا ہے سیکیورٹی کے لیے کہ میں سیکیورٹی کا کام کروں تیسویں آیت یاد رکھئے گا ہاں جی بھائی پڑھئے گا پھر سے میں نہیں چاہتا کہ ہم وہ بھول جائیں بلکہ آپ 29 اور 30 یاد کریں 29 اور 30 پڑھ دیں چلیں میں پڑھ رہا ہوں لکھ ہے جی کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا اور اس نکمہ نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور آپ کو دی گئی ہے ایسا نہ ہو کہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ جو کام کرنے کے لیے آپ کو کھڑا کیا گیا ہے وہ آپ سے لے لیا جائے اور آپ جو ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کھڑے ہو کر پھر نیک کام تو آپ نہیں کریں گے ہاں جی اگر پادری تا کام لے لے گا نا جی آپ تسی نہیں کرن دے پھر تسی نیک کام نہیں کرن لگ پھر پادری دی بدخوئیاں ضرور کرو گے ہاں جی ایسا یا نا بول دیں جی ہاں بول دیں یا نا بول دیں ہاں جی ایسا یا نا اگر آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہ آپ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر آپ پادری کو ضرور کچھ نہ کچھ اچھے لوازمات ہیں ضرور نوازیں گے ہاں ہوتا بھی ایسے ہی ہم عام زندگی میں ایسے نہیں کرتے مطلب نہیں چھوڑتے اپنے بہین بھائیوں کو نہیں چھوڑتے تو پادری کو کیسے چھوڑیں گے جب وہ ہمارا رشتے دار ہی نہیں ہاں جی جب وہ ہمارا ناتے دار ہی نہیں کی میں چھڑ ڈانگے ایسی ہنو صحیح پند ڈانگے اور پورے علاقے میں ضرور بتائیں گے پادری ٹھیک نہیں ہاں ہاں نکمے نوکر کو کہاں ڈال دو جی ڈردے ہو نیرے تو ہیلیلوی بولے نا انچی بولے اور اس نکمے نوکر کو باہر ہندھیرے میں ڈال دو ہاں جی ہندھیرے میں ڈال دے ہاں جی دیکھیں جی آگے تھوڑا سا آگے اور بڑھتے سو رومیو بارہ باب جی اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے عزا اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں ترہا ترہا کی نعمتیں ملی اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے اگر کوئی مولم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے اور اگر ناسے ہو تو نصیحت میں خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے آمین آمین ہر کوئی اس حوالے کے مطابق اپنی پوزیشن جانتا ہے ہاں جی جو سخاوت کر سکتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں سخاوت کرتا ہوں اور مجھے کیسے کرنی چاہیے ہاں جی اور مولم کو بھی پتہ ہے کہ تعلیم کیسے دینی ہے اور ہماری جو ایڈیا ہے بر صغیر پاکو ہند جو ہے یہاں پہ ایک بڑا علمیہ یہ بھی ہے کہ ایک وقت میں میں مولم ہوں اور ایک وقت میں میں نصیت کرنے والا ہوں ناسی ہوں اور ایک ہی وقت میں سارے کام کرنا چاہتا ہوں جڑا جنوں ملیا کری جاؤ کی ہو گیا جو جس کو ملا ہے اسے کرنے دو اور خود بھی کر لو جو آپ کو ملا ہے ہم تو اس چکر میں ہوتے ہیں اس آئیڈیا میں ہوتے ہیں اس تگو دو میں ہوتے ہیں کہ سارے کام مجھے دیے جائے سارے کام میں نے کرنے ہے کلام بھی میں نے سنانا سنانا پرزائڈنگ بھی میں نے کرنی ہے گیت بھی میں نے گانا ہے وہ دججے کادے لی آگے نے سنڈی سکول نہیں چلا جاؤں کوئی گل نہیں تھوڑا جب ویخ نا چاہید نا کرن کی تے انہیں پتا تے ہونا چاہید مہ ایک جگہ پہ تھا تو بھائی نے مجھے کہ دیکھا پادری صاحب آج میں انہوں ستہ کر دیتا انہوں تے گانا نہیں سیاں دا اوہ تے بات جو میں پھر کلام سنایا میں پھر انہوں تاڑ چھڑیا ستہ کر دیتا میں آج تا لگ پتے جانگے میں جی پادری صاحب تسی بھی ٹھیک کام گیتا تاڑی میر بانی جس کو جس قدر نیمت ملی ہے اس قدر اس میں مشغول رہے جی لگے رہے ہاں جی دوڑ 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 اگے ودنا وے تانو موقع ملے گا لیٹ the time کم اس وقت دا انتظار نہیں کرنا وقت کا انتظار کرنا انتہائی مشکل ہاں جی انتہائی مشکل ہے اور لکھا ہے مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے عزو ہاں جی عزا عزو عزا اور ہوتا ایسے ہے کہ اپنے ہی ہاتھ نو اسی کٹی جان نے ہاں جی وہ دب تیست لائی جان نہیں وہ کہنا درد ہو رہی نہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں میں تو کٹنا ہے تو ہاں جی میں تو تجھے یہاں سے ہٹانا ہے میں نے تو یہاں سے دور کرنا ہے میں نے تو یہاں پہ کام کرنے نہیں دینا لیکن عزو تو میرا رہے گا کوئی مسئلہ ہم آندیتی اگے نہیں بیان سکتا پیچھے بیان کوئی رولر نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں تو ساؤنڈ نہیں سہی چلا آپ آرہا کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ پیچھے جا کے بیٹھ کام جو دیا گیا وہ نہیں کیا بلکہ جو عزو تھا میرے ساتھ جو میرا مدد گار تھا جو میرا ساتھ جو کام می ہاتھ بٹا رہا تھا ان وڈ کے تھلے سوڑ دیتا لائوی او تھے بیت مو جڑا شوخہ ہو یا سامنے سو ویٹس وی آ ڈوئنگ ویٹ 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 اس نکم مین نوکر کو در یہ پول جان دیو یا ڈر جان دیو کی کہانی کی یہ اس نکم نوکر کو ہاں جی اگر میں کہا نا مجھ نکم نوکر کو اور طرح نکلے گا why i'm not doing the work the right work which has given to me جو خدا نے مجھے کام دیا ہے وہ میں نہیں کر رہا تو یہی آیت مجھ پر لاغو ہوتی ہے لکھا ہے اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہمیں دی گئی ہے ہمیں ترہ ترہ کی نعمتیں ملیں نعمتیں پانچ نعمتیں مل گئیں جو پانچ توڑے مل گئے اس کے بعد میں نے ان توڑوں کا کیا انہیں میں نے استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد ان سے میں نے کتنے بنا لیے دس بنا لیے اور دس جب بن گئے تو میں ویٹ کر رہا ہوں کہ اتنی دیر میں مالک آجاتا ہے اور مالک آتے ہی دیکھتا ہے کہ اس نے پانچ سے دس کر لیے ہیں اور مالک جو ہے اس کے لیے خوب شادمان ہوتا ہے سڑھا مالک تھے شادمان ہی نہیں ہندہ کیونکہ ہم تو کاٹ کاٹ کے نیچے پھینکتے جا رہے ہیں جو سامنے آنے کی کوشش کرتا اسے نیچے پھینک دو جو سامنے آنے کی کوشش کرے اسے نیچے پھینک دو اور شکر گزاری ہے خدا کے خادم اسمت کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری کلیسیہ سامنے آ جائے حالیلویہ حالیلویہ خدا کے خادم یہ چاہتے ہیں لیکن آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں خدا کا کیا کام نظر آ رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے تمام دیئے گئے توڑوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ اس نکم نوکر کو واہر اندھیرے میں ڈال دو یہ کہا جائے خدا کی طرف سے اور لکھا ہے اور ایمان کے اندازہ کے موفق نبوت کرے اگر خدمت ملی ہو تو خدمت ملے خدمت تو سب کو ملی ہوئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ مختلف پورشنز میں ہم نے سب کو اسائن کیا ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ خدا کی طرف سے خدا کے بندہ کی طرف سے اسائن تو کیا جاتا ہے کہا تو جاتا ہے سن لیا بھی جاتا ہے اور جب وہ سن لیتے ہیں تو پھر وہ سن ہو جاتے ہیں ہاں جی کیا ہوتا ہے وہ سن ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہی نہیں میں نام نہیں لوں گا فیلڈز کا سو انیلائز کیجئے گا کہ آپ کو کام دیا گیا ہے اور آپ نہیں کر رہے اس کا آنسر آپ نے مجھ نہیں دینا اس کا آنسر خدا آپ سے خود لے گا کہ آپ اس کام کو پورے طور پر کیوں نہیں کر رہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ کی آواز نہیں آئی ہیلیلویہ پریز دل لڈ جی دیکھیں میرے ساتھ پہلا پترس چوتھا باب اور اس کی دسویں آیت مرکوم ہے جن کو جس جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں ہیلیلویہ ہیلیلویہ کیا ہوا تھا ایک دوسرے کی کیا جی ایک دوسرے کی خدمت میں خدمت میں نہیں ایک دوسرے کو کاٹنے میں سر کریں ہاں جی ایک دوسرے کو روکنے میں سر کرنی ہے خدمت جو آپ کو دی گئی ہے لکھا ہے خدا کا خادم کہتا ہے خدا کا بندہ کہتا ہے جن کو جس جس قدر نعمت ملی ہے آپ کو جس قدر نعمت مل چکی ہے جس قدر خدا نے آپ کو بلیس کر دیا ہے جس طرح خدا نے آپ کو صلاحیتیں دے دی ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اسی قدر اچھے مختار کی طرح ہاں جی کیسے مختار کی طرح تو کون کون اچھا مختار ہے آپ میں سے کوئی اچھا مختار ہے جس کو نعمت ملی ہے اور وہ اسے پورے طور پر استعمال کر رہا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ ترہ نکل گئے نہون اچھے مختار کی ماند ہاں سنڈے سرویس کا ٹائم گیارہ بجے کا اور مختار جو ہے پرزائیڈر ہے اسے ٹائم دیا گیا ہے جی گیارہ بجے سرویس سٹارٹ ہونی ہے آپ نے کتنے بجے آنا ہے ساڑھے گیارہ بجے اچھے مختار کی ماند ہاں اچھے مختار کی طرح آپ نے کتنے بجے آ جانا جی ساڑھے گیارہ بجے آمین زبردست اچھے مختار کی طرح آپ کو ورشپ کا وقت دیا گیا ہے آپ نے ورشپ لیڈ کرنی ہے آپ ساڑھے بجے آنا ہے تو ہم کتنے بجے آتے ہیں بہترین بات بارہ بجے ہاں جی اوپرزائیڈر تو دعا تھگے وقت گیا اور ہوتا ایسے ہے کئی دفعہ ورشپ پر پہلے آ جاتا ہے پرزائیڈر بات میں آتا ہے اور پرزائیڈر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر زیرو تو شروع فیر کرا دن دن آئیں جی دعا کرتے ہیں دعا یا کورس گائیں گے وہ دو دعا یا کورس گا کے ورشپ بھی سٹارٹ کر چکے نے اچھے مختار کی طرح آیا ہی نہیں ہنجی اور خدمت کرنے کے لیے جب بلایا گیا تو وہ ٹائم پہ آیا نہیں اور اس نکم نوکر کو اچھا بولو ہنجی نیرے چپا دو انہوں شاہر انہوں میں پا دو سو اچھے مختار کو ٹائم ملا کہ وہ آئے اور ڈھولک بجائے اچھے مختار کو اس نے کام نہیں کیا کیونکہ اسے تو ٹائم ملا وہ دن نیند پوری ہوئے گی تو وہ آئے گا نا ہاں جی اور گچ سمنی باغ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا یہ سمسی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے شگیرد کیا تھے اور آج ہماری حالت کیا ہے ہم تو سو نہیں رہے ہم تو ہمارن دیں گہری نیند میں نہ کوئی سانو ڈسٹرب کرے تو نہ اٹھئے اور نہ ہی اپنی صلحیت نو استعمال کریے سو ایک دوسرے کی خدمت میں اور ایک دوسرے کی خدمت میں استعمال کرنے کا مقصد مطلب ہم سب جانتے ہیں میرا ٹائم اکسیڈ ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں سو یہ ہے یرمیہ تین تیس باب اور سترہ آیت یہ حاصل کلام لے لیں یرمیہ تین تیس باب اور سترہ آیت جی مرکوم ہے کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے دعوت کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی ہاں جی سمجھ آئی یہاں اوپر سے گزر گئی اور لکھا ہے کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے دعوت کو آدمی کی کمی نہ ہوگی اگر آپ کام نہیں کریں گے اگر آپ خدا کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اگر آپ کو جو صلاحیت ملی ہے اس کو بروے کار نہیں لائیں گے اگر آپ کو پرزائٹنگ دی گئی ہے نہیں کریں گے اگر آپ کو کلام سنانے کا موقع دیا گیا ہے نہیں سنائیں گے اگر آپ کو آگے بڑھنے کا دعا کرنے کا موقع دیا گیا ہے آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ خدا کو آپ کی ضرورت نہیں کیونکہ دعوت کے گھرانے میں اور بھی بہت لوگ موجود ہیں ہاللیلویہ آج موقع ہے جانچے آج موقع ہے کہ سمجھیں اس بات کو کیا میں پورے طور پر اس کام کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کیا میں اس کام سے ہٹائے جانے والی تو نہیں ہٹایا جانے والا تو نہیں یاد رکھیے گا if we are waiting if god is waiting تو وہ چاہتا ہے کہ آپ re-turn لے لیں اگر آپ آج نہیں کریں گے اگر آپ آج تیار نہیں ہوں گے تو دوسرے کو کھڑا کیا جائے گا دوسرا جو ہے وہ آپ کی جگہ لے لے گا اور آپ کے لیے وہی جگہ ہوگی جس کو میں بار بار repeat کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور اس نکمہ نوکر کو آمین آئیں اگر آپ کو کوئی خدمت ملی ہے اگر آپ کو کوئی کام ملا ہے کوئی صلاحیت ملی ہے تو آئیں کھڑے ہو کر خداون کی حضوری میں آج اس بات کے لیے تیار ہو جائیں آجائیں جس جس کو اگر کوئی صلاحیت ملی ہے جس کسی کو کوئی بھی توفیق ملی ہے تو آئیں اپنی اس توفیق کے لیے دوبارہ سے اپنے آپ کو تیار کیجئے گا آئیں کھڑے ہو جائیں اور خداون کی حضوری میں دعا کریں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں اور آئیں کہنا شروع کریں آئیں خداون میں جانتا ہوں میں جانتی ہوں کہ تُو نے مجھے جو توفیق آپ کو ملی ہے اس کو خدا کی حضور میں رکھ دیں اسے کہنا شروع کریں کہ آئیں خداون مجھے تُو نے گانے کی توفیق دی ہے مجھے تُو نے پرزائیڈ کرنے کی توفیق دی ہے مجھے تُو نے آئیں خداون لوگوں کو جمع کرنے کی توفیق دی ہے مجھے تُو نے آئیں خداون بہت سی زندگیوں کو خدا کے گھر میں لانے کی توفیق دی ہے تُو نے آئیں خداون مجھے آئیں خداون یہ توفیق بکشی ہے کہ میں زندگیوں کو جیت کر آئیں خداون تیرے کلام کی سچائیاں بیان کر سکوں مجھے یہ توفیق ملی ہے کہ آئیں خداون میں تیری حضوری میں بہت سے نوجوانوں کو جیتنے کا سبب ٹھہروں تو آئیں اس تفیق کے لیے دعا کیجئے گا آئیں دعا کرنا شروع کریں اس تفیق کے لیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتے ہیں آئیں تمام تر زندگیاں پھر سرگرم ہونے کے لیے دعا کرنا شروع کریں آئیں دعا کرنا شروع کریں کہ خدا آپ کو استعمال کرنا شروع کریں آئیں جو آپ کو توڑا ملہ ہے وہ خدا آپ کی زندگی میں جو ہے وہ استعمال کرنے کا آپ کو مواقع دینا شروع کر دے گا آئیں روح القدس کو مانگنا شروع کریں آئیں ہر طرح کے گناہ کو جو آپ کی زندگی میں ہے میری زندگی میں ہے آئیں دور کرنے کی کوشش کریں اگر آپ غلط سوچ کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو آئیں اس سوچوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے گا آئیں اگر آپ سگرٹ نوشی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ خدا کی حضوری میں آگے نہیں آ پا رہے تو دعا کریں کہ آپ کی زندگی سے وہ نشہ جاتا رہے ہالیلویہ آئیں اپنے لبوں کو کھولیں ہالیلویہ انچی آواز میں دعا کرنا شروع کریں انچی آواز میں اپنے لئے دعا کرنا شروع کریں نہ اس بات سے شرمائیں نہ آپ کو پریشانی ہو کہ ساتھ ہو اللہ کیا کہے گا کیا کہے گی آئیں دعا کرنا شروع کریں ہالیلویہ 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 تینکیو چیز فکت آپ نے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں مو کہا گا کہ آپ اپنے لئے دعا کریں کہ خدا تو نے مجھے چنا ہے تو نے مجھے بلایا ہے تُو نے مجھے الگ کیا ہے تُو نے مجھے توڑے دیئے ہیں تُو نے مجھے توڑا دیا ہے میں اس کو یوز کروں گا صرف کروں گا میں دوسروں کی چانگیں کھینچنے والا نہیں ہوں گا میں جو خدمت کرے اس کا مددکار ہوں گا ہالیلویہ 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 میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سے وار تو آئے رو آئے